He seemed very calm, very collected اور ساتھ ہی ساتھ جس طرح وہ وٹی ہیں اس طرح وہ باتچیت بھی کہہ رہے تھے He cracked a few jokes in the middle as well. So he's very cool and calm and I think ان کو کوئی وہ نہیں تھا بلکہ انہوں نے تھوڑا سا منس کو بھی cover دیا انہوں نے اپنی بات کو بھی cover دیا انہوں نے کہا دیکھیں جو end تھا وہ وہی تھا جو آپ اور منس کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجواہ نے مجھے call نہیں کی تھی میں نے ان سے call کی تھی انہوں نے دو جنرلے مکمل بھی نہیں کیے وہ کہتے کہتے رک گئے پھر اور طرف چلے گئے انہوں نے کہا جی آپ کے دوستوں اور اسی میں فائدہ ہے حالانکہ منس وہ تو بڑے ڈائریکٹ تھے اور وہ کہہ رہے تھے جی کہ ہمیں تو ہمیں کہا گیا انہوں نے کہا نہیں لیکن وہ end وہی تھا جو آپ اور منس بات کر رہے ہیں لیکن call میں نے کی تھی اور نہیں باجواہ صاحب ڈبل گیم نہیں کھیل دیا تھا تو اب پنجاب کی اوپر آئیے گا آپ کا خیال ہے کیونکہ خورم صاحب آپ کے آنے سے پہلے بات کر رہتے ہیں کہ پنجاب کے اندر معاملات ایسی چلیں گے اور ان کا ماننا یہ ہے کہ پرویز علائی کی ہوتے وہ ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے پرویز علائی کی پنجاب کی اوپر گرفت اور حکومت چلانے کے انداز کے ذرا اس کی اوپر ریفلیکٹ کی جائے گا انٹیویو سے آپ کو کیا بتا چلا اچھا پرویز علائی صاحب ایک تو ہم پہلے بھی ان کا ایک ماضی بھی ہے کیسٹری ہم جانتے ہیں وہ کس طرح بیروکرسی کو کنٹرول کرتے ہیں کس طرح چیزیں کنٹرول کرتے ہیں وہ ساری چیزیں جو بزدار صاحب نہیں کر سکے وہ پرویز علائی صاحب جو ہیں وہ کر رہے ہیں اور اگر اگر میں یہ کہوں کہ کہیں مجھے اپنی پارٹی کو بسی طرح روائی بھی کریں جو مطلب یہ خبریں بھی آ رہی تھیں کہ پچیس سے تیس سیٹوں کے میں نے ان سے پوچھا بھی کہ پچیس سے تیس سیٹوں کی بات کی جاری ہے کہ آپ کو سیٹ اجسمنٹ کرنا چاہ رہے تو انہوں نے کہا ابھی الیکشن آئیں گے تو تب دیکھیں گے انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جیسے مونس نے کہا نا اس دن کہ it is on the table اگر مجھے پارٹی سے ٹکٹ آئے but he seemed like you know he was more interested in reviving his party بسے ان کے پارٹی چھوٹی سی لیکنے کہ ambition ماشاء خورن صاحب کے پاس تو وہ بزدار کو کون لے کے آیا آپ کو کیا لگا انہوں نے کیا بتایا تھا بزدار کو تو انہوں نے کہا جی جے کٹی اور فیض صاحب لے کر آئے انہوں نے تو یہ کہا جے کٹی اور فیض صاحب جو ہے وہ لے کر آئے لیکن you know i think فیض صاحب کو بیچ میں لانے کی کوشش کر رہے تھے فیض صاحب کو بیچ میں سے لانے کی کوشش کر رہے تھے اور وہ میرا خیال جانگیر خان ترین اب وہ چلے گئے بچارے تو کیا ان کو جو ہے وہ بیچ میں خان صاحب آپ نے دیکھا نہیں he was all praises for خان صاحب تو خان صاحب کو میرا خیال ہے آج وہ بیچ میں سے جو ہے he wanted کہ وہ slide کر جائیں کہ ان سے خان صاحب پہ یہ ملبا نہ ہی کر رہا انہوں نے کہا جی چار سال ہمارے ضائع ہوئے یہ نہیں کہا خان صاحب کی وجہ سے چار سال ضائع ہوئے انہوں نے کہا فیض صاحب کی وجہ سے چار سال ضائع ہوئے